اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہیں اور یہ ہے جی صبح کا ٹائم بچوں کو میں سکول بھیج رہی تھی تو بارش اور تھی تھوڑی بارش رکی تو میں چھت پہ گئی تھی اتنا بیارہ موسم ہو گیا تھا اور پودے وغیرہ جو ہیں وہ صاف سترے سے ہو گئے دھل گئے ہیں یہاں پہ فاطمہ کو میں سب سے پہلے سکول کے لیے اٹھاتی ہوں کیونکہ فاطمہ کی گاڑی پہلے آتی ہے فاطمہ ساڑھے چھ بجے اٹھتی ہے اور سات بجے اس کی گاڑی آ جاتی ہے تو یہاں پہ میڈم پہلے لوشن وغیرہ لگائیں گی رام رام سے پھر موزے وغیرہ پہلیں گی اپنے تو پھر میں پیش ازاد کے لیے بھی ازاد بچوں کے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں ان کے لیے پراتھا ڈاری تھی شامیر بھی کھائے گا ایک ہی میرے سے یہ سب کھا لیتے ہیں شامیر بھی کھا لے گا بھی تو ازاد نے شامیر کو کھلانے کے لیے ایک دو نوالے ماری لیتے ہیں اور میں نے اپنے لیے یہاں پہ دو سلائس کرم کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے صبح تھوڑا سا ناشتہ کر کے ساتھ پھر دوائی کھا لیتی ہوں چائے شائے پھر ہاکے بچوں کو بھیج کے دوبارہ سے پھر میں اپنے لیے ناشتہ بناتی ہوں تھوڑا سا بیٹھ کے کام شام ساتھ کراتی ہوں اور کام کرانے کے بعد پھر یہاں پہ ناشتہ اپنا شہزاد کا بنا رہی تھی اور سفائی کا آ رہی تھی ریمشا یہاں پہ سفائی ہو رہی تھی سفائی بغیرہ کر کے ساتھ یہ صاف سترہ کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے سوکا جلدی جلدی کر بچے سکول سے ایک بل سے پہلے آ جاتے ہیں تو پھر کھانا بھی بنانا ہوتا ہے اور کھانا بناتے بناتے ٹائم لگ جاتا ہے بس جیسے ہی سفائی بغیرہ ختم کریں یہاں پہت ہوتے بغیرہ سمالے اپنے ٹانگیں تو پھر بس کچن کا رخ کر لیا اور کچن میں ہم پہنچ گئے کچن کا کام ختم سب سے پہلے ہی گرا لیتی ہوں تاکہ کچن میں جانا ہے کے لیے ہانڈی بغیرہ بنانے کے لیے کچن صاف سترہ ہو تو پھر کام بھی اچھا ہو جاتا ہے بس تھوڑا سا میرا گلہ خراب ہے اس کی ویسے میری آواز ذرا سی اہمی اہمی ہو رہی ہے تو بس وہ سن لیں وہ اس کو برداشت کریں تھوڑے دن تک کے لیے تو یہاں پہ آج کے جی ویلاغ میں آپ کو دو ریسپیاں ملیں گی دو ریسپی اس طرح ہے کہ ایک تو میں چکن کڑائی بنا رہی ہوں جھڑپٹ والی جھڑپٹ چکن کڑائی بہت آسان ہے اور بہت کم مسالوں والی ہے بہت کم مسالوں میں یہ بن جائے گی یہاں پہ یہ جو کڑائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس کڑائی ہے یہ میں نے ہوترل والی کڑائی لیوی یہ کڑائی مجھے بہت اچھی لگتا ہے جب بہت اچھا دل کرتا نا کھانا کھانے کو تو اسی کڑائی میں ہم یہ کڑائی بناتے ہیں اور اس میں سب سے پہلے آئل لسن ادرخ زیرے والا اور سات چکن ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے میں فرائی کر لوں گی یہ اس میں فرائی ہوتا رہے گا اچھی طرح ہم نے اسی میں اس کو بھون لے نہ صحیح طریقے سے اور یہ اتنی جلدی بن جاتا ہے بہت زیادہ اتنی آسان ہے کہ جس کو ہنڈی نہ بھی بنانے آتی ہونا تو وہ بندہ یہ چکن بنائے اس کے لیے اتنی آسان ہے اتنی آسان ہے کہ اس سے مشکل کوئی اس سے کوئی آسان دش ہے ہی نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے بعض لوگوں کو کھانا بنانا مشکل لگتا ہے لیکن مجھے تو کھانا بنانا بہت آسان لگتا ہے بس اس خلی چکن فرائی کریں گے اور لسہ نہ درخ بھی اس کے ساتھ ہی براؤن ہو جائے گا تو ساتھ ہی ہم یہ جو مسالے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کیا مسالے ڈلیں گے یہاں پہ جو مسالے میں ٹماتر میں نے پہلے لے لیا ہے ٹماتر میں نے چھیل لیا ہے ہمیشہ میں ہنڈی میں ٹماتر ڈالتی ہوں تو ان کو کاٹ کے چھیل لیتی ہوں پر سے چھلکا اتار لیتی ہوں میں ٹماتر فریزر بغیرہ نہیں کرتی لوگ فریزر کر کے گرائنڈ کر دیتے ہیں مجھ اس طرح ہنڈی بنانا اچھا نہیں لگتا تو اس میں ایک چمچ کالی مرچ لی ہے حلدی لی ہے اور ہری مرچے تین عدد لی ہیں کٹی بھی مرچ لی ہے دھنیا پورڈر ہے بس یہ چار مسالے ہیں ٹماتر ہر ہنڈی میں ڈلتا ہے تو بس یہ مسالے لے لیں گے جب تک بس وہ ویٹ ہم نے کرنا ہے کہ جتنی دیر میں ہماری چکن اچھی طریقے سے بھون جائے جتنی دیر آپ بھونیں گے اور پیس ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں چکن کے تو اس میں ہی ہماری چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جاتی ہے اس کو بنائی کا کام ہمارا ایک اچھا ہونا چاہیے تاکہ بنائی کرتے ہوئے چکن میں سے سمیل بھی چلی جاتی ہے اور فری بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس پر کلر بھی گولڈن آ جاتا ہے بس اس کو ہم اچھے طریقے سے فری کر لیں گے آج ہو رہی ہے بارش بھی ہو رہی ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہو گیا ہے مورگا میں اور ہم تو مورگا میں رہتے ہیں تو مورگا کا بتاتی ہوں کہ مورگا میں بارش ہو رہی ہے جو موسم بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے صبح سے تو بارش تو میرے خیال سے رات سے ہو رہی ہے وقفے سے ہو رہی تھی اور صبح جو ہے وہ صبح تیز بارش تھی یہاں پہ بس اس کے اندر ہم سارے مسالے جو اپنے وہ مسالے سارے ہم نے اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ یہ سارے مسائلہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس طریقے سے اور میں اس کو تھوڑا سا جو پلیٹ میں پانی تھا ذرا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ اس کو ڈھکن ڈھکوں گی اس کڑائی میں اگر اسی طرح چھوڑ دو نا اگدام سے تو وہ چکن جو ہے نا وہ نیچے لگ جاتی ہے ہاں اس طریقے سے بس اس میں پانی میں نے ڈالا ہے اور بس اس کو ڈھکن ڈھکوں گی اور ڈھکن ڈھک کے تھوڑی تیر چھوڑ دوں گی تاکہ اس میں جو ٹوماٹر وغیرہ نا وہ اس کی بھاپ میں اچھے طریقے سے گل جائیں گے ابھی تک یہ ٹوماٹر جو ہے ہمارے وہ گل جائیں گے اس کو ڈھکوں پہلے سارے سے پہلے یہ اس کو ڈھک دیا اور ڈھکنے کے بعد پانچ منٹ بعد اس کو کھول کے پھر دیکھیں گے بھاپ میں ہی ہماری ٹوماٹر جو ہے وہ بلکل گل جائیں گے اور ٹوماٹروں نے اتنا پانی چھوڑ دیا ہے اس میں دیکھیں چکن ہمارے لیکٹ پی جو ہے بلکل گل گیا ہے اور یہ دیکھیں ذرا بس اب بھی اس کی جو شروع کام ہے وہ بھونائی کا ہے بھونتے بھونتے یہ چکن جو ہے اچھے طریقے سے بھون جائے گی اس کو بھون لیلتے ہم اس طریقے سے اس کو اسے دیکھیں ٹوماٹر جو موٹے موٹے مارے پیس رہے گے اس کو ہم اسی طریقے سے چمچ کی مدد سے اس کو توڑ لیں گے تاکہ یہ گل جائیں اچھے طریقے سے آدھا گھنٹہ اس کا لگے گا بس آدھے گھنٹے میں ہماری قڑائی تیار ہو جائے گی ساتھ ساتھ بندہ جو آسان کام کرتا جائے تو ساتھ ساتھ اپنی روٹیاں ڈال لے سلاش لگ بھنا لیتا ہے تو کام تیار ہو جاتا ہے اتنی جلدی کھانا بن گیتا ہے مشکل نہیں کوئی بھی ہے تو بس یہاں پہ میں نے دیکھیں ابھی دہنگ کو پھینٹ لیا اچھے طریقے سے اور اس میں سے میں اس دو چمچ ڈالوں گی دہنگ کے باقی جو ہے وہ میں رائتے کے لیے رکھ دوں گی رائتہ اس کے ساتھ بھی چلے گا سالات بھی چلے گا اور دوسری ریسپی جو ہے وہ بھی ہم سٹارٹ کریں گے تو بس میں اب اس کو یہ دیکھیں بھونا گیا اس میں اتنی اچھی لکھ آتی ہے جیسے وہ ہوتلوں میں ہم کھاتے نہیں کڑائیوں میں تو بلکل سیم وہی والی لکھ اس میں آتی ہے بس یہ آپ اس میں سے ہم نے دو چمچ بڑے جو ان سے وہ دہنگ کے جو ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے اس طریقے سے اس میں ہم نے اپنا دہنگ ڈال دیا ہے یہ ہو گیا ہمارا دہنگ اس میں مکس اس طریقے سے اس کو بس آن جو ہماری وہ ہم نے تیز نہیں کرنا دہنگ ڈال کے اب اس میں میں نے بلکل آپ کو پروپر پوری جو سی ہے نا ویڈیو بتائی ہے کہ چکن کڑائی جو ہے آسان طریقے سے جو بنتی ہے وہ جلدی آپ جو بنا سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہے اور کوئی میں نے ویڈیو کاٹ نہیں کری ہے کوئی شورٹ نہیں کری ہے بس یہ دیکھیں اس کو آپ میں ڈکھن ڈکھتی ہوں یہاں پہ میں نے اس پہ ڈکھن ڈکھ دیا ہے اور اب اس کا ہم ڈکھن اٹا کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں میں نمک ڈالنا بھول گی تھی تو میں اوپر سے اس میں نمک ڈال کے اس کو مکس کر لوں گی بس یہ چکن ہماری ریڈیو گی ہے اور اب ہم اپنی نیکس جو ہے ریسپی وہ شروع کریں گے اور نیکس جو ہے وہ بھی بہت آسان ہے اور وہ بھی میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں میرے کر بچے کھانا کھاتے ہیں شوک سے تو بس ان کے لیے اسی طریقے سے کھانا مجھے بنانا پڑتا ہے تاکہ بچے کھا بھی لیں کھانا تو سب سے پہلے یہاں پہ جو رائتہ ہم نے لیا تھا دیں آدھا کڑائی میں ڈالا تھا اور دیں جو لے جو لیا تھا وہ اور یہ زیرہ میں ہاتھ میں کوٹ لوں گی اس کو اچھی طرح کوٹ کے اور اس کو مکس کر لوں گی اس میں کالی مرچے اور نمک میں نے ڈالا ہے تو یہ رائتہ جو سا ہے اس کڑائی کے ساتھ اور چیز بال جو بن رہے ہیں اس کے ساتھ ہم کھائیں گے تو بہت زیادہ مزے کے لگے گا چیز بال بنانا یہ بہت زیادہ آسان ہے آسان اور اتنے مزے کے اتنے مزے کے ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ ہم یہ چیز بال بنائیں وہ کھائیں تو یہاں پہ میں نے چھے کے ساتھ آلو چھوٹے لے لی ہیں اور پیاز لیا ہے ہری مرچیں اور دھنیا ہے ساتھ ہی کالی مرچیں اس میں ایک چمچ کالی مرچیں ہیں مسالے ہم بہت کم ڈالیں گے اس میں کٹی بھی آدھی چمچ ہے بچے شوق سے کھا لیتے ہیں اسی لیے ہم نے اسے کم سے کم مسالے ڈال لیں زیادہ مسالے نہیں بہت چٹ پٹا ہم نے نہیں اس کو بنانا کیونکہ چیز بال بن رہے چیز بال جو بنتے ہیں وہ کم مسالوں میں بنتے ہیں زیادہ مسالوں میں نہیں بنتے تو یہاں پہ میں آلو سب سے پہلے لے لوں گی اور آلووں میں میں نمک ڈال دوں گی یہاں پہ اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے اور نمک ڈال کے اس کو میں ہاتھ کی مدد سے اچھی طریقے سے میں اس کو پیس لوں گی دیکھیں یہ اتنے اچھے طریقے سے پیسا جائے گا ہاتھ سے بہت آلو میں نے اچھے طریقے سے گلا لیے بس اس کا یہ آپ پہلے گلا کے رکھ لیں اور اس جب یہ ہو جائیں گے ساتھ اس میں ہم پیاز جو ہے ہمارا باریک کٹا ہونا چاہیے بہت موٹا موٹا نہیں ہو تو موٹا موٹا ہوگا تو چیز بال جن سے وہ کھل جائیں گے تو یہاں پہ اس میں کالی مرچیں ڈال دوں گی یہاں پہ میں اور لال پیسیوی مرچیں دردری جس کو کہتے ہیں ہرہ دنیا اور ساتھ اس میں ہری مرچیں ڈال دیں گے بس یہ اس طرح کر کے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں گے ہمارا مکس ہو رہا ہے اچھے طریقے سے اس طرح یہ ہوگا ہمارا مکس ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پورا اچھی طریقے سے جو اس کے اندر گلٹیاں وغیرہ نا وہ ہم نے توڑ دینی ہے علو کی کوئی چیز بھی اس پہ ثابت نہ رہے جو موٹے موٹے پیس ہوں گے نا تو وہ جو بول بنتا ہے تو وہ ٹیڑے میڑے بنتے ہیں تو بلکل پیسہ اب ہوگا نا تو وہ ہمارے ٹیڑے نہیں بنیں گے یہاں پہ میں نے چیز جو لے لی تھے دونوں وہ میں نے کٹ کر کے رکھ لی ہیں آپ کا جیسے جو بھی جس طرح کی بھی آپ کے پاس پنیر ہے اس میں سے آپ کوئی سا بھی ڈال دیں گے دیکھیں موٹا سا تھا میں نے اس کو اور پیس لیا ہے اور اس کے بھیج میں میں نے یہاں پہ جو سا ہے اب اس طرح سے جو میں نے سلائس کٹے میں ہیں وہ سلائس اس کے اندر ڈال دوں گی اب اس کو تیل لگا دیں گے اس طرح کیسے یہ دیکھیں گول اوپر سے ہم نے نا جو کوٹنگ والا آلو ایک کا ہے نا اس کو اسی طریقے سے ہم جلدی جلدی سے اسے گول کر لیں گے ہم نے ہلکے ہلکے آتوں سے اس کو گول کر لیا ہے دیکھیں اتنا پیارا سا ہمارا بول سا بن گیا یہ اور جتنے بھی ہیں سارے وہ ہم اسی طریقے سے بنائیں گے دیکھیں یہ جہاں پہ یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہمارا بول بن گیا ہے یہ دیکھیں گے نیٹ سا ساف سا بنائے اور یہ سارے میں نے بنا کے اس طریقے سے رکھ لیا ہے تو اس سے میرے آٹھ بول بن گئے تو وہ ایک ذرا سا چیز سا رہ گئے تھا چنٹو صاحب وہ میں نے اس کے اوپر آ دیا تو ذرا سا وہ نظر آ رہا ہے رکھا ہوا تو یہاں پہ ہم اس کی کوٹنگ بنا لیں گے کوٹنگ بنانے کے لیے ہم نے اس میں ہرا دنیا ڈال دیا تھوڑا سا اور زیرہ تھوڑا سا ڈال دیا ہے اور یہاں پہ میں اس کے بیچ میں ڈیسن ڈالوں گی اور تھوڑا سا نمک ڈالوں گی اس کو پیسٹ کو بنا لیں گے اچھا سا یہ ہمارا پیسٹ بن گیا ہم نے پیسٹ ایک اپنا بنا لینا اس طرح سے اور آئل رکھ لیا تھا میں نے ساتھ ہی گرم ہونے کے لئے اور کڑائی تو ہماری بن گئی ہے اس کڑائی میں اب میں ساتھ ہی اپنے چیز بول ڈالتی جاؤں گی اس بیسن میں ڈپ کریں گی اس طریقے سے اور یہ ساتھ اس میں یہ چلا گیا ہے اس کو ڈپ کرنا اور ہاتھ کو بچا کے اپنے احتیاط سے اس کے بیچ میں یہ نا ساتھ ہم فنگر بھی فرائی کر رہے ہوں اپنی تو بس اس طرح سے ان کو فرائی کریں گے بس یہ اس کو ڈال کے اوپر سے کڑائی کو ہم ہلائیں گے تاکہ آئل جو سا ہے وہ اوپر سے بیسن پہ بھی لگ جائے ایلگ نہ ہو تو اس کو یہ اگدم سے پک جائیں گے اور ان کے اندر سے چیز جو ہے وہ فوراں باہر آ جائے گا کیونکہ چیز پگلتی ہے جو باہر آ جاتی ہے تو میں نے ان کو فرائی کر کے نکال لیا تھا یہاں پہ فائنل لک یہ ہے ہماری کڑائی کی اور ساتھ آپ کو چیز بول بتاؤں گی بہت زیادہ مزے کے اور بہت ٹیسٹی بنے تھے آپ گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کر جائے گا بہت مزے کے بنے تھے یہ میں نے ایک اتنا فرائی کر رہا تھا کہ اس کی چیز باہر آ جائے تو چیز تو ساروں سے باہر آ رہی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ دوبارہ سے ایک اس کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ اس کے اندر سے کس طریقے سے چیز آتی ہے یہ اس طریقے سے دیکھیں اور اس کا ٹیسٹ آلووں کے ساتھ اتنے مزے کا لگتا ہے اور کالی مرچوں کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں بہت زیادہ محنت سے میں بناتی ہوں میں اتنے دن سے بیمار بھی تھی لیکن میں نے ڈیلی اپنی ویڈیو ضرور اپلوٹ کری ہے کہ تاکہ محنت کر رہے ہیں تو پوری دل لگا کے محنت کریں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملوں گی اللہ حافظ